موسیقی اسلام علیکم ایک مسلمان کے لئے دن میں پانچ بار وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز کے لئے وضو کرنا شرط ہے تو اتنے ضروری عمل کو صحیح طریقے سے سمجھے بغیر کرنا یا اس کی عادی عدوری جانکاری پر ہی عمل کرتے رہنا غلط ہوگا اس لئے ہم روزانہ وضو تو کرتے ہیں اگر ہمیں اس چیز کا بھی پورا علم ہونا چاہیے کہ کن چیزوں سے یا کن کاموں سے وضو توٹ جاتا ہے اگر ہمیں یہ معلومی نہیں ہوگا کہ کن چیزوں یا کاموں سے وضو توٹ جاتا ہے تو ہم اپنی کم علمی میں وضو توٹنے کے بعد بھی اپنے آپ کو وضو میں ہے سمجھ کر نماز پڑھ لیں گے تو وہ نماز قبول نہ ہوگی تو اس لئے آج ہم اہل سنت کے علماء کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شرمگاہ کو چھونے سے یا ہاتھ لگنے سے وضو توٹتا ہے یا نہیں ایک اختلافی مسئلہ ہے اگر آپ میرے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو اس مسئلے کا پورا حل معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ تو چلیے علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس کے لئے کیا کیا دلائل پیش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اہل سنت کے حنفی جوبندی مفتی مفتی تاریخ مسعود صاحب کو کہ وہ کیا کہتے ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ہے لیکن یاد رکھو اس وضو سے مراد استلاحی وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سختی سے منع کرتے تھے جو لوگ اس بات کے خائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کٹ کے پھیک دو اپنے جسم سے یہ ان کے الفاظ ہیں تو وضو کا بہامت کیا مطلب ہے ہاتھ دھونا دھونے چاہیے کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی بھی ہو اور کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوش کھانے کے بعد بھی وضو کا حکم ہے تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں مسئلہ اختلافی ہے بعض ائیمہ اس کے قائل ہیں امام شعفی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے اس میں کسی اہل حدیث پر تنز کرنا جائز نہیں ہے مسئلہ چونکہ اختلافی ہے جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک قول پر عمل کر رہے تو ٹھیک ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں ان کے مطابق تو شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور جن حدیثوں میں وضو کرنے کا حکم ہے اس سے مراد ہاتھوں کو دھونا ہے اب آئیے سنیں گے ہنفی بریلوی عالم اسرار قادری صاحب کو وہ اس مسئلے میں کیا دلیل دیتے ہیں شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے دولوں چیزوں کے متعلق احادیث وارد ہیں یعنی ایسی بھی حدیثیں ملتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ شرمگاہ کو کسی نے ہاتھ لگایا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور ایسی بھی حدیثیں ہیں جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ کسی نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے دولوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ علماء کرام میں اس کے متعلق زبردست اختلاف ہے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل ان دونوں اماموں کے نزدیک اگر کسی نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کسی نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے شہوت کے ساتھ اپنے شرمگاہ کو چھوا تو وضو ٹوٹ جائے گا اور شہوت کے ساتھ نہیں چھوا ہے تو وضوح نہیں ٹوٹے گا تو یہ اس طرح کے اختلافات علماء میں ہیں حنفیوں کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو اس کی وجہ سے اس کا وضوح نہیں ٹوٹتا ہے یہی ہمارا مفتابع مسئلہ ہے اور اسی پر فتوہ ہے اور جن حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ اگر کسی نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو پھر سے وضوح کرے یہ جو مسئلہ موجود ہے تو اس کی تعویل میں علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد لغوی وضوح ہے یعنی ہاتھ کو دھونا ہے بہرحال علماء اکرام کا ایک طبقہ اس طرف گیا ہے کہ اگر کسی نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو پھر سے وضوح کر لینا مستحب ہے ایمہ جو فتوہ شامی میں ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے عضو تناسل کو چھوا تو چھونے سے وضوح نہیں ٹوٹتا ہے لیکن ایسا کرنے کے بعد ہاتھ دھو لینا یہ مستحب ہے یعنی ضروری بھی نہیں ہے مستحب ہے ہاتھ دھو لینا لہٰذا ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک ہنفیوں کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا چھوا اسے چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے تو چھونے کی وجہ سے اس کا وضوح نہیں ٹوٹتا ہے یہی ہمارا مفتحبے مسئلہ ہے اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہنفیت میں شرمگاہ کو چھونے پر وضوح کرنا ضروری نہیں مگر کچھ ہنفی علماء بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ پورا وضوح کر لینا بہتر ہے یا مستحب ہے اور اسے ایک دم سے انکار نہیں کرتے اب سنیے اہل حدیث عالیم ابو زی جمیر جی کو وہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں شرمگاہ کو چھونے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے پیشات کی جگہ اگر آدمی یا عورت اپنی چھویں اس سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے پیشات کی جگہ کو چھویں تو وضوح ٹوٹ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممس دکرہو فلا یسلی حتی ید وضع ممس دکرہو جو اپنی پیشات کی جگہ دکر مرد کی پیشات کی جگہ کو کہتے ہیں ممس دکرہو فلا یسلی جو آدمی اپنی شرمگاہ کو چھویں وہ نماز نہ پڑھیں یہاں تک کہ وضوح کر لے جب تک کہ وضوح نہیں کرتا نماز نہیں پڑھے معلومہ کہ یہ چھونا اس کی نماز میں مانے ہیں رکاوٹ ہیں اور اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا وضوح اس میں دیکھیں صراحت کے ساتھ ہے کہ وہ وضوح کرنے تک نماز نہ پڑھے یعنی اس کو وضوح کرنا لازم ہے تو اس سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اس کو امام مالک نے محتاہ میں امام احمد نے اپنی مصند میں اور اصحاب السنن اور امام حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا جو بھی شخص اپنی شرمگاہ کو چھوے مرد وہ وضوح کر لے اور جو بھی عورت اپنی شرمگاہ کو چھوے اس کو بھی چاہیے کہ وضوح کر لے معلومہ کہ یہ مسئلہ مردوں کے لئے لیے اور عورتوں کے لئے لیے تو جو بھی اپنی پیشاہ کی جگہ کو چھوتا اس کو چاہیے کہ وضوح کرے امام احمد عبدالر پتنی نے اس کو روایت کیا ہے اسے علماء نے استنباد کیا ہے کہ اگر بچے کی پیشاہ پاکانہ دھولاتے ہیں ان کی لئے بھی ضروری ہے ان کا بھی وضوح ٹوٹ گیا ان کو بھی چاہیے کہ وضوح کرے اس لئے کہ بعض روایتوں میں مطلق بھی آیا ہے بعض روایتوں میں مطلق بھی آیا ہے کہ جو بھی اس طرح سے چھوے اس کو چاہیے کہ وہ وضوح کر لے تو اگر بچے کو پیشاہ پاکانہ کراتے ہیں اور اس میں مائے جیسے دھولاتے ہیں کبھی ابو جان بھی دھولاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا وضوح ٹوٹ گیا اس کو چاہیے کہ وضوح کرے لیکن اگر کوئی شخص کپڑے پر سے اپنی شرمگاہ کچھ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وضوح ٹوٹا ہے جیسے آدمی اوپر سے کپڑے پر سے ہاتھ لگ جائے کسی کا تو ایسی صورت میں وضوح ٹوٹا نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کی طرف چلا جائے اور اس کے اور اس کی شرمگاہ کے درمیان میں کوئی ہجاب اور کوئی سطر نہ ہو تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وضوح کر لیں ایسا وضوح جنماز کا وضوح ہوتا ہے یعنی اگر آدمی کا ہاتھ پہنچ جائے اور درمیان میں کوئی آڑ نہ ہو جسے پجاما ہے آدمی ہاتھ لگ گیا وضوح کی ضرورت نہیں لیکن اگر کوئی آدمی پیش آت پاگانے کے وقت میں یا کسی اور وقت میں اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے کپڑے بدلتے وقت میں تو ایسے وقت میں اگر ہاتھ لگ جائیں وضوح اس کا باقی ہے کہ اس کا ٹوٹ گیا اس کا وضوح ٹوٹ گیا وہ نہیں کہہ سکتا میری نیت نہیں تھی حدیث میں نیت کی قید ہے ہوا نکلنے میں نیت ہوتی ہے نیت ہوگی تو ہی ٹوٹے گا نیت کی کوئی قید اس میں نہیں ہے کسی کے ہوا نکل جائے تو اس کا وضوح ٹوٹے گا کی نہیں ٹوٹ جائے گا چاہے نیت سے ہو یہاں بغیر نیت کی ہو تو یہاں پر ہے کہ بغیر ہجاب کی اگر شرمگاہ کو چوتا ہے تو وضوح ٹوٹا ہے لیکن اگر آڑ ہو کپڑا درمیان میں ہو تو ایسی صورت میں وضوح ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا ہے امام شافی نے اس کو روایت کیا انہوں نے تو حدیثوں سے بہترین دلیل دے کر اس مسئلے کو سمجھایا اور یہ بھی واضح کیا کہ بینا کپڑے کے حائل کے سیدھے اگر عورت یا مرد اپنی شرمگاہ کو چھولے تو وضوح ٹوٹ جاتا ہے اب اسی مسئلے کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے انجنئر محمد علی مرزا بھائی سے کہ ان کی کیا دلیل ہے اگلا کوئسٹن ہے کہ آپ نے ایک لیکچر میں فرمایا تھا کہ شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ لگانے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے جبکہ سنن نسائی اور سنن ابن نماجہ میں کچھ حدیث موجود ہیں کہ اس میں آیا ہے کہ وضوح نہیں ٹوٹتا تو کیا یہ حدیث کمزور ہے نہیں حدیث تو صحیح ہے وہ منسوخ ہے حدیث بلکہ آپ مشکات میں چلے جائیں تو آپ کو یہ حدیثیں بھی کمبائنڈ فارم میں وضوح والے چپٹر میں مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں یہ فرما دیا تھا کہ جس کا ہاتھ شرمگاہ کو ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا وضوح ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر بقیدہ مشکات جو صاحب مشکات ہیں انہوں نے بقیدہ اس کے اوپر کومنٹس کی ہیں کہ اس حدیث کا پھر کیا بنے گا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو انہوں نے کہا یہ والی حدیث منسوخ ہوگی ہے ٹھیک ہوگا پہلے تو یہ حدیث ہے مشکات میں ہے 319 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو حال لگا ہے تو وضوح کریں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس کے بعد حدیث ہے طلق ابن علی سے وہ حدیث بھی ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ میں ہے جو آپ نے بیان کی ہے آدمی وضوح کر لینے کے بعد اپنی شرمگاہ کو حال لگانے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شرمگاہ بھی تو اس کے جسم کا ایک حصہ ہی ہے آگے جس نے یہ مشکات لکھی ہے وہ امام لکھتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلق ابن علی کی آمد کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور پھر انہوں نے ساتھ حضرت ابو حریرہ کی حدیث لکھ دی ہے کہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں مسند شافی اور سنندان کتنی سے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگ رہا ہے اگر تو اس سے نہیں ٹوٹتا تو وہ علی حدیث منسوخ ہے البتہ صحابہ اکرام میں دو گروہ تھے مجورٹی تو اسی کے قائل تھے کہ شرمگاہ کو آل لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ڈریکٹ لگ جائے تو اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیسے بھی جس نے وضو کیا اس نے کدھر آل لگانا ہے ڈریکٹ جا کے اتنی کونسی ایک ایکسٹرانڈری کوئی ایسا معاملہ ہو جانے تو بہتر تو یہ کہ مضوع کو ٹوٹا ہوئی شمار کریں اتیاطی سیکھنے انہوں نے تو ابو زی جمیر جی کی بات کو اور بھی اچھی طرح واضح کیا اور ہمیں ان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جانے کی حدیث ناسک ہے یعنی اس پر ہی عمل ہوگا اور شرمگاہ کو ہاتھ لگنے پر وضو نا ٹوٹنے والی حدیث منسوق ہو چکی ہے اب آخر میں سنیں گے مولانا عیساق صاحب کو کہ ان کا کیا کہنا ہے جیسے نے کوئی شک نہیں کہہ حدیثوں کے پاس بھی حدیث ہے کہ جیسے نے اپنی شرمگاہ کو چھویا وہ وضو کرے حنفیوں کے پاس بھی حدیث ہے کہ جب لوگوں نے توسا اس بارے میں تو آپ نے فرمایا یہ بھی تیرے جسم کا ایک ٹکڑا چھولیا پھر کیا ہو گیا باقی جسم کو بھی چھوٹا رہتا تو انہا معابضہ اب یہ اس کی جو تقریب کرتے ہیں یا ترجیح کر دیتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے بہتر وہ نہیں یہ باتیں غرص اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے دو مزاد حکم نہیں یہ حکم ایک ہی ہے سمجھنے میں فطور ہے کہ ایک چھونا ہوتا ہے عام کہ خرش ہو رہی ہے کوئی آپ نے چھو لیا اس سے وضو نہیں ٹوٹا یہ تلک منعیدی والی حدیث تھی کہتا ہے کپڑوں کے اوپر ہو گیا یعنی کپڑے کے اور بغیر کپڑے کے نہیں کپڑا کے اوپر سے چھونے کی جو تعبیل کی رہا ہے امام عبد الرمان امبر یہ تو مزاق ہے تو چھونا کون کا یہ جان چھوڑانے والی بات چھونا ہے ننگے کوئی مگر صاحب بات ہے کہ اگر وہ چھوئے گا شہوت سے کسی وقت خیارات آ رہا ہے آدمی چھیر چاڑ کرتا اس سے ٹوٹ جائے گا پھر وہ حضیث ہوگی بسرا والی کہ حضو کرے جو بغیر شہوت کے ہوگا عام اتفاقیہ وہ ترک بلا لی یہ جو ابن قیم علامہ بانی صاحب نے کئی بات خوست وزنی کہ اگر میں جسم کے کیفیت کا فرق ہے چھونا چھونا ہوتا ہے اگر چھوئے گا کسی وقت شہرات آ رہا ہے آدمی کے بارک لوگ جانتے ہیں پھر ٹوٹ جائے گا اور اگر ویسے ہی جیسے دوسرے حصوں میں خارج کرتا ہے اس کو بھی چھو لیا ان کی باتوں نے اور دلیل نے اس مسئلے کو واضح ہی کر دیا جو کوئی عورت ہو یا مرد اپنی شرمگاہ کو شہوت کی نیت سے بنا کپڑے کے ڈائریکٹ چھو لے تو وضو ٹوٹ جائے گا مگر کسی کا ایسے ہی ہاتھ اس کی شرمگاہ پر لگ جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی شہوت کی نیت سے اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو ضرور وضو کر لے اس پر کسی کا ظاہری فتوہ لینے سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو نہ ٹوٹنے کی جو دلیل ہے اس سے مراد شرمگاہ کو چھونا یعنی عام چھونا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا مگر بنا کپڑے کے ہائل کے شہوت کی نیت سے اگر کوئی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسے کہ باقی صحابہ سے اور روایتیں آئی ہیں اور اسی پر اکثرین آئیم ماں کا عمل بھی ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں اللہ حافظ